موسیقی پر میں لیکن ان چھ مہینوں کے بعد بھی مدی پردیش میں چہتر فیصدی آبادی ایسی ہے جسے ویکسین کا سنگل ڈوز تک نہیں لگ پایا کئی زلوں میں ویکسینیشن کی رفتار دھیمی پڑ رہی ہے شکروار کو بھی قریب چالیس زلوں میں ویکسین کی ایک بھی ڈوز نہیں لگ پائی ایسے میں اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ اگر اسی رفتار سے ویکسینیشن جاری رہا تو کب تک سبھی ویسک آبادی کا ویکسینیشن ہو پائے گا مدی پردیش میں اسی یہاں مدی پر بات کرنے کے لیے تمام خاص لوگ ہمارے ساتھ جڑیں گے تمام سوالوں کے جواب تلاشنے کی کوشش ہوگی لیکن پہلے یہ ریپورٹ دیش میں ویکسینیشن کا ابھیان شروع ہوئے چھ مہینے پورے ہو گئے ہیں لیکن مدی پردیش میں اب تک پانچ فیزدی آبادی ہی پوری طرح ویکسینیٹ ہو پائی ہے یعنی پنچ فیزدی آبادی اب بھی پوری طرح ویکسینیٹ نہیں ہو پائی ہے اُدھر تیسری لہر کے سمبھاویت خطرے کی بیچ چنتہ بڑھ رہی ہے کہ آخر مدی پردیش میں سبھی کو ویکسینیٹ کرنے میں کتنا وقت لگے گا آخروں کے برق سمجھے تو مدی پردیش میں پندرہ جولائی تک دو کروڑ پچاس لاکھ اکیس ہزار نو سو انٹھانوے ڈوز لگ چکے ہیں چھ مہینے میں آستر مدی پردیش میں ایک لاکھ انتالیس ہزار گیارہ ڈوز پرتی دن لگے ہیں رفتار یہی رہی تو ایک مہینے میں اکتالیس لاکھ ستر ہزار تین سو تیس ڈوز لگیں گے اس حساب سے ایک سال میں پانچ کروڑ تیرالیس ہزار نو سو ساٹھ ڈوز لگیں گے ایم پی میں اٹھارہ پلس کے چار کروڑ ستر لاکھ لوگوں کو ویکسین لگنی ہے مطلب ڈبل ڈوز کے حساب سے نو کروڑ چالیس لاکھ ڈوز کی ضرورت ہے پندرہ جولائی تک ایم پی میں دو کروڑ پچاس لاکھ اکیس ہزار نو سو انٹھانوے ڈوز لگ چکے ہیں اس حساب سے چھ کروڑ دو آسی لاکھ اٹھتر ہزار دو ڈوز کی اور ضرورت ہے ابھی اوسط ایک لاکھ انتالیس ہزار گیارہ ڈوز پرتی دن لگ رہے ہیں اس حساب سے باقی ڈوز لگنے میں چار سو چیانوے دن اور لگیں گے مطلب ڈرس دسمبر دو ہزار بائیس تک ایم پی میں اٹھارہ پلس کی آبادی پوری طرح ویکسینیٹ ہو پائے گی تو جس گتی سے ابھی ویکسینیشن چل رہی ہے وہ برقرار رہی تو دو ہزار بائیس تک کا سمیہ لگ جائے گا اور اگر ویکسینیشن کی رفتار مند پڑی تو دو ہزار تئیس سے پہلے ایم پی میں سبھی کو ویکسین لگنا ممکن نہیں ہو پائے گا اُدھر ایم پی میں ویکسین کو لے کر بھی آم بنام خاص کی ستھیتی دکھ رہی ہے دراصل سولہ جولائی کو چالیس سے زیادہ جلوں میں ویکسینیشن بند رہا کئی سینٹرز میں منگلوار شکروار شنیوار کو ٹیکے نہیں لگتے کئی سینٹرز سے لوگوں کو خالی ہاتھ بھی لوٹنا پڑ رہا ہے کئی لوگوں کو سلوٹ آسانی سے نہیں مل رہے لیکن کئی وی آئی پی گھر بیٹھے ہی ٹیکہ لگوا رہے ہیں بھوپال سانسط پرگیا تھاکور نے گھر پر ٹیکہ لگوایا سانسط پرگیا تھاکور نے اس کے لیے خراب سواست کا حوالہ دیا لیکن بعد میں ان کا باسکٹ بول کھلتا ویڈیو وائرل ہو گیا وہیوں جین سانسط انیل فیروزیا نے بھی گھر پر ہی ٹیکہ لگوایا تھا سانسط فیروزیا کے ساتھ ان کے کچھ قریبیوں نے بھی ٹیکہ لگوایا تھا بہرحال ایم پی میں عام ہویا خاص ویکسین پانا نہ صرف سبھی کا ادھیکار ہے بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ تیسری لہر سے پہلے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ویکسین لگ جائے اس کے لیے ویکسین کا سٹاک اور ویکسینیشن کی رفتار دونوں کو بڑھانے کی ضرورت ہے ٹیم نیوز اسٹیٹ تو ایسے ہم مدی پر بات کرنے کے لیے اس وقت دو پولیٹیکل گیسٹ ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں بی جے پی کے طرف سے پردیپ ماہور جی ہیں کانگریز کے طرف سے ہیں برجیش پانڈے جی بہت سواگت ہے آپ دونوں لوگوں کا امید ہے ہیلتھ ایکسپرٹ کے طور پر ڈاکٹر نیمہ بھی ہمارے ساتھ جلد ہی جڑیں گے پردیپ جی لیکن شروعات آپ ہی سے چھ مہینے ویکسینیشن شروع ہوئے دیشبر میں ہو چکے ہیں مدی بردیش کے آنکڑے آپ نے ہماری اس ریپورٹ میں دیکھ لی ہوں گے ابھی بھی چوہتر فیصدی آبادی ایسی ہے پردیش کی جسے ویکسین کا سنگل ڈوز بھی نہیں لگ پایا ہے تو کیسے ویکسینیشن جو اکٹوبر تک کا دعویٰ ہے کہ اکٹوبر تک پورا پردیش ویکسینیشن ہو جائے گا کیسے ہو جائے گا ابجیکٹیو میکسینیشن کا ہے کہ جو وائرس ہے وہ فیل نہ پائے اور اس کے لیے جو ریپورٹ ہے اس کے حساب سے 50% جو ویکسینیشن جو ہے وہ آوشک ہے اس میں میں اگر تھوڑا سا ڈیٹا میں آپ کے direction کروں تو میں نے بھی کچھ اپنی سیڈی کالی ہے ڈیٹا کی ٹوٹل ہمارے یہاں پہ 8.3 کروڑ کی آبادی ہے مدبردیش کی اس میں سے 5.7 کروڑ eligible population ہے اس میں سے میں نے 3 پرکار کی population باہر کر دی ہے ایک وہ population باہر کر دی ہے جو کی 18 سے نیچے ہے 18 years سے دوسرے جو مہنائیں pregnant ہیں اور تیسری میں نے population باہر کر دی ہے جو کی کسی illness سے سفر کر رہے ہیں chronic heart disease وغیرہ جن کو کی vaccination نہیں دیا جا سکتا اس قرآن سے ان کو اگر باہر کرتے ہیں تو ٹوٹل eligible population آتی ہے وہ ہوتی ہے 5.7 کروڑ آپ کے ڈیٹا کے انصار 2.50 کروڑ کی population کو لگ چکا ہے اگر اس کا ہم percentage نکالتے ہیں تو آتا ہے ٹوٹل 53% of the eligible population لیکن آپ گربووتی محلاؤں کو الگ کیسے کریں گے کیونکہ ICMR سے لے کر باقی اور تمام جو ایکسپرٹ ہیں وہ یہ کہہ چکے ہیں اور بقاعدہ ان دور کو لے کر تو ہم نے report بھی دکھائی تھی کہ کیسے ان دور میں تیاریاں ہیں ان لوگوں کے ان محلاؤں کے لیے جو گربووتی ہیں ان کے لیے vaccine available ہے اور وہ سرکشت ہے سیف ہے پوری طرح سے سیکیور ہے آپ بھی کچھ چکے دیکھیں اگر ہم گربووتی محلاؤں کا بھی ڈیٹا اس میں ڈال لیتے ہیں کیونکہ کچھ cases میں میں نے دیکھنے آیا تھا practically ڈاکٹرز نے کچھ لوگوں کو بولا تھا کہ نہیں لے سکتے ہیں ہو سکتا ہے ان کو کچھ chronic diseases وغیرہ ہوگا ان کا بھی ڈیٹا ڈال دیتے ہیں تو ٹوٹل کیا ہے ڈائی پرسنٹ کا ڈیٹا آتا ہے تب تھی اس کا جو پرسنٹیج ہے جو 32.2 پرسنٹ ہے یہ قریب قریب 30 پرسنٹ کے اس پر سہتا سہتا ہے 43 پرسنٹ جو ہے وہ قریب 40 پرسنٹ کے اس پر سہتا ہے 3 پرسنٹ کا اس پر سہتا ہے چالیز پرسنٹ اپ ڈیلیجیبیل پاپولیشن ہے جس کو کیا جاتا ہے 40 پرسنٹ پاپولیشن دیکھا جائے تو میں نے جو پکر نکالے ہیں اس کے حساب سے آپ نے پکر نکالے ہیں ٹوٹل پاپولیشن کے حساب سے میں نے نکالے ہیں 60 پرسنٹ اوہ سہتا ہے ہمارا جو ڈیٹا ہے ہمارا جو ڈیٹا ہے وہ بیسیکلی کووین کے ذریعے نکالا ہوا ہے تو اس میں پورے پردیش کو لے کر سیچویشن ہے کہ کتنی لوگ ویکسینیٹ ہو چکے ہیں کتنے لوگوں کا ویکسینیشن ابھی باقی ہے تو یہ پورا ڈیٹا دراصل وہاں سے آیا میں آپ کے ڈیٹا پر پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہا ہوں میں پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں میں صرف eligible population کو لے رہا ہوں 18 سے بیچے ہے وہ eligible population تو ہے نہیں ہے اس کو تو دیا نہیں جا سکتا ٹھیکا کیونکہ ابھی تک یہ ٹھیکا جو ہے 18 سے ریچے دینے کے لیے نہیں بنا ہوا ہے کچھ اور بھی ایسی population ہے جو کی سکھنٹ میں ہے جن کو ہمیں خلوڑ کرتے ہیں تو اس سارا کو بلانے کے بات میں eligible population جو ہے جس کو دیا جا سکتا ہے وہ 43% اگر پیگنٹ ریمن کا ہٹا دیتے تو قریب 40% آتا ہے 40% جو ہے ان کو دیا جا چکا ہے 30% بچاؤ eligible population جوٹا population کی بات نہیں کرو آگر اس کا percentage ہم 50% 60% لے کے جاتے ہیں تو اوہرال جو spread اس کے چانسز ہیں وہ کافی ہر سکتا ریڈیوز ہوتے ہیں ہاں ideal situation تو یہ ہوگی کہ ہم 100% eligible population کو اچھا ایک تھوڑا سا ایک تھوڑا سا مہور صاحب ذرا بتا دیں پردیر جی پلیز آپ کا جو data وہ کتنے کروڑ لوگوں کا data ہے جو eligible ہیں vaccine کے نہیں چونکہ یہ data ہمارے پاس بھی ہے ہم نے جو total 5 43 000 5 43 000 کا data آپ کے پاس ہوگا نا اب تھوڑا calculator اٹھائی ہے 2.50 0 kroor divided by 5.7 اس کا percentage نکالی ہے لیکن 2 kroor 15 july تک 5 kroor 43 lakh لوگوں کو ڈبل ڈوز لگا ہے single ڈوز ابھی تک زیادہ لگا ہوا ہے ڈیک ڈیک ڈاکٹر ڈاکٹر جوڑ گئے ہمارے ساتھ میں welcome کرنا چاہوں گا ان سے بات کریں گے ڈاکٹر 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 بات کیونکہ اگر میں ٹیکنکل ڈاکٹر سے میں نے رائے لی ہے ان کا ایسا بولنا ہے کہ پہلی ڈوز جس کو لگ جاتی ہے پہلی ڈوز کے لگنے کے بات میں ان کو ڈیمیونیٹی پراب ہو جاتی ہے for a certain period of time جس second ڈوز ہے وہ ہمارے کو ویکسین اور کووی شیل ڈونوں میں وہ ایک کریقے سے booster ڈوز ہے جو کی time period بڑھاتی ہے immunity کا level نہیں بڑھاتی ہے بلکہ time period بڑھاتی ہے جس کی وائی سے 2 سال آگر میں ڈاکٹر سال جیسا بولے گے آگر میں غلط صحیح ہوں تو 2 سال کے آس پاس immunity پہنچ جاتی ہے اس کے بعد immunity ایک تم غتم نہیں کرتی ہے کوئی بھی ڈیوز دیتے ہیں کوئی مقصود جی جو first dose اور second dose کا جو ڈاٹا ہے وہ میری جانکاری میں یہ ہے کہ first dose ہونے کے بعد جو immunity کا protection ہوتا ہے 71% population میں ہوتا ہے 65% to 71% اور جب دوسرا ڈوز آپ لیتے ہیں تو 91% 95% ملتا ہے مطلب it's not only the time it's not only the time efficacy rate 65% سے 95% تک بڑھ جاتا ہے second dose لینے کے بات تو اگر آپ first dose کے اوپر اپنے آپ جو ویریشن آیا تھی 90 days تک اپن نے اس کو distance کیا تھا تو آپ ہو سکتا ہے کہ third dose کے لیے پھر سے guideline آئی گی کہ کب لگوانا چیئے پر شاید مجھے لگتا ہے بڑی بہت چل رہی ہے جب third dose بھی لگوانا پڑے گا کوئی کو لگتا نہیں ہے ہنگامہ اس پر خوب ہو رہا ہے اور پھر دیکھا جائے گا بریجیش پانڈے جب آپ نے دونوں لوگوں کو سن لیا ہے ڈاک ساپ کو بھی آپ نے سن لیا اور پردیب جی کو جو ڈیٹا ہمارے پاس ہے اس ڈیٹا کے حساب سے جو ریٹ نکل کر آیا ہے بھئی اگر ڈبل ڈوز ہم دیکھیں تو وہ تو بہت کم لوگوں کو مل پایا ہے شاید پانچ یا سات پرسنٹ اس کا وہ ڈیٹا نکل کر آئے گا اس سے زیادہ مشکل ہے اور ہو جائیں مدی بردیش میں بردیش بردیش پانچ جی آپ کی آواز مجھ تک بہت صاف پہنچ نہیں پا رہی ہے تو تھوڑا سا ذرا اس کو آ ڈیو کا ڈیو ٹیکنیکل ذرا اس کو دیکھ لیں پھر میں آپ کے پاس لوٹوں گا پردیب جی آنکڑوں کو لے کر ہم بات کر ہی رہے تھے لیکن اس سب کے بی جو حساب لگایا ہے چونکہ مدیبردیش نے ریکارڈ بنایا ہے ایک دن میں سترہ لاکھ لوگوں کو ویکسینیٹ کرنے کا اس جو اوسط ڈوز نکل کر آیا ہے وہ ایک لاکھ 49 ہزار سمتھنگ کچھ ڈیلی ڈوز کا ابھی تک بنا ہے اس ریکارڈ وغیرہ کو سب کو ملا کر چار سو چھانوے دن لگ جائیں گے ہر آدمی کو ڈبل ڈوز یعنی کہ اسے فولی سیکیور کرنے میں 496 ڈیل کیسے ہوگا بتائیں یہ سال تو مطلب نکل جائے گا وہ اتنا خراب تھا کہ 10 سال سے 15 سال بعد تک یعنی پورے وشو میں ویکسینیشن سٹارٹ ہو گیا ہم لوگ 10 سے 15 سال تک پیچھے رہے ہیں پہی بار ایسا ہوا ہے کہ پورے وشو میں کہیں بھی ویکسین لگنا شروع ہوا ہے اس میں اور انڈیا میں ویکسین لگنا شروع ہوا ہے ان دونوں میں ماتر 30 سے 25 دن کا ہی انتر رہا ہے تو یہ اپنے اپنے ایک اچی دوسری چیز یہ ہے اب آتی بات کہ کوویڈ جو ہے وہ جتنا تیجی سے سپرید ہو رہا ہے پچھلے سو سال میں آتا کوئی بھی نسرا ڈیزیز نہیں پچھلے پچان ہاں پہ ایک سے سوہ کروڑ کھ آت پچھل تھا اس کو بڑھا کے ساڑھے تیر سے چار کروڑ تک لائکے رکھا گیا ہے پہار سے بھی مغوایا جا رہا ہے تو گورنمنٹ سارا کچھ یہی کارن ہے کہ آر بھن پوپولیشن کو سب سے پہلے ہم لوگوں نے ٹارگٹ کیا جس سے آر بھن پوپولیشن اگر ویکسین ہوتی ہے کیونکہ یہی سب سے آدھا ٹرابل جاتی ہے اور اسی سے ہی رورل پوپولیشن کو پہنچتا ہے اگر ہم آر بھن پوپولیشن کو اچھے آگے ویکسینیشن بہت ضروری ہے لیکن اگر ویکسینیشن نہیں ہو رہا ہے یا جتنی ڈیمانڈ ہے اتنی سپلائے اگر نہیں ہو پا رہی ہے تو پھر آم آدمی کرے گا کیا اس میں آپ صرف چتاو نہیں دیتے رہی ہیں آپ صرف لوگوں سے کہیے کہ وہ سوشل گائیڈ لائنز کا پالن کریں لیکن ویکسین بھی ضروری ہے ساتھ میں مقصود جی اس میں ابھی جو آج WHO کی چھتاؤ نہیں آئی ہے جو انہوں نے انسٹرکٹ کیا ہے کہ پلس ویرینٹ ون 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 نیشن میں اس کے پوزیٹیو کیسیس ملنا شروع ہو گئے بلکل چھوٹی ووالتلی ریٹ اس پر پڑھ پڑھ گی وہ ہمیں زیادہ پربابیت نہیں کر پائے ڈاکٹر نیمہ پلیز آپ ہمارے ساتھ بنی رہے گا کوشش کر دیں بریجیش پانڈی بریجی جواب دے سکتے سوال کروں گا تو اور وقت ضائع ہو گا بریجیش دیں لوگ جب سنٹر میں جاتے ہیں بیچارے نیراظ ہو مکھے منتری جی کی بیٹھ پوری طرح میرا آثار ہے چھوٹے آخر پر سکتے ہم نے خود مکھے منتری جی سب آرلائن میٹنگ سنب میں میں نے سکتے لیکن جب ویکسین سکتے سرکار کچھ کچھ کر نہیں پائے گی بدheprدیش کو جتنی ویکسین مل رہی ہے جو ڈوز مل رہے ہیں اس کو تو continue کری رہی 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 سمجھ کرنا چاہیے سمجھ مل رہی جی اگر سرکار جائے تو جن لوگوں نے بھی در بھر آپ اس کو بتائیے کون سا اس ڈیریکٹ ڈیل کر اپنے ویکسین لے آگیا بتائیے سرکار نے کو شکی کنی سرکار نے کو شکی کس سرکار نے آپ آج ہی دیکھ لی آپ کعور کی ایشو کو لے تین سرکار سرکار اڈیرہ محمد سلال قطر سرکار 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 تین بلگ سٹیٹمنٹ ہے کہیں کوئی کوارڈنیشن نہیں سمباد کی بہت بڑی کمی محمد صاحب اور جب تین سرکار سمباد ہوتی ہے تین راجہ ہو راجہ ہو رو بلکل بلکل دیکھئے ایسا ہے بریجیش پانڈے جی نے سب سے پہلی بات جو بولی ان کو دیٹا پر ہی وشواس نہیں ہے بلکل ٹھیک بول رہے ہیں بریجیش پانڈے جی ان کو بلکل وشواس نہیں ہونا چاہی ہے کیونکہ ان کے ہی ایک پرائی منسٹر رہ چکے ہیں جو کہ یہ بات بول چکے ہیں جب میں ایک روپیا پہنچاتا ہوں تو دف پیسے پہنچتا ہے جب اس طرح ہے کہ ان کے پرائی منسٹر ہیں تو ان کو دیٹا بلکل جھوٹا لگے گا بریجیش پانڈے جی بہت اچھا یہ ڈسکرشن چل رہا ہے اس کو اسی انداز مگر چلے تو بہتر ہوگا پردیب جی آپ کو سن رہے تھے نا آپ انہیں سن لیجی پلیز بریجیش پانڈے جی سنی ہے دیکھیں سن لیجی بھائی صاحب دیکھیں کہتا ہے کہ آپ کے یہاں پہ جس سمیت پہ آپ کی ترکار ہوا کرتی تھی تو اس طرح کی بات کرتے تھے اور آپ کے ہم لوگ کبھی بھی جلدان ایکاؤنٹ جب کھلوا رہا ہے اس کی بھی اسی ہوڑا ہی آپ نے آپ نے بولا جلدان ایکاؤنٹ کبھی نہیں کھل سکتے آپ نے یہ بولا کہ لوگوں کے ایکاؤنٹ میں ڈائریکٹ ٹرانسفر کبھی نہیں ہو سکتا یہ آج سمیں آیا ہے جس سمیں ایک روپیا پہنچا آیا جاتا ہے سنیے سنیے آپ جرا آپ کو سننا چاہیے جب ایک روپیا پہنچا آیا جاتا ہے تو جلدہ کے پاس ایک روپیا پہنچا ہے یہ آپ کی والی سرکار نہیں ہے کہ آپ پر ڈائریکٹ ٹرانسفر کنے ہوگا آج ویسے بھی ان کو پردیب جی وقت زیادہ نہیں دے پائے تھے ٹیکنیکل ایشو کے رزے سہب مکتوز سہب آپ دیس کے بڑے بدعا نینکر کنے جاتے ہیں ان سے بولیے کہ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں ان کے مکیوں نے دیس کے پردھان مکیوں نے بولا پھر دیس کے گری منتری نے کہا کتاب یہ تو جملہ تھا ارے آپ جنتا کو گمراہ نہیں کر رہے جنتا کی باباوں آپ کو دیماغ دینے کے لیے آپ دیس کے ساتھ آپ جس طرح کی رانیت کر رہے ہیں کچھ کی رانیت نہیں کرنا وقت اتنا ہی ہے بہت معافی کے ساتھ روگنا ہوگا بریجیش پانڈے جی پردیب جی آپ کا شکریہ لیکن ڈاکٹر نیمہ ہمارے ساتھ بنے رہیں گے چھوٹے سے بریج کے بعد ہم بات کریں گے 36 گھر کی